پچر اب آپ کے سامنے احسطہ احسطہ کلیر ہوتی جا رہی ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا جب عمران خان بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان سے ختم کرنا ہے تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی کہ عمران خان ملک کے وزیراعظم بنے ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاہیں گے کہ وہ نہ بنیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنا رول اس ملک میں ختم نہیں کروانا چاہتی فواد چودری بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں سٹیٹس کو کوہرانا ہے پاکستان میں اور آرمی میں ایسا مکینزم تیار کرنا ہے تاکہ ججز کی تائیناتی کی طرح اس تائیناتی پر بھی مسئلے نہ پڑیں اور تین سال کے لیے آرمی چیف آئے اور آرمی ہی اپنا آرمی چیف تائینات کرے اب آپ کے سامنے دوستو کچھ ایسی باتیں رکھتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب گیم کس طرف جا چکی ہے عمران خان اس دفعہ پنجاب کا الیکشن جیتنے کے بعد ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ایک دفعہ پھر سے بیواکوف بنایا جا رہا ہے عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے بیواکوف بنایا گیا وعدے کچھ اور کہا کچھ جاتا ہے سو اس دفعہ آپ دیکھ لیں عمران خان کو چھے سے آٹھ ہفتے کا وقت دے کر عمران خان کو نااہل کیا جا رہا ہے اور ای سی ال میں تو عمران خان کا نام ویسے ہی ڈال دیا گیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے تو گیم اس وقت کچھ اور چل رہی ہے اب آپ کے سامنے امریکہ بہادر کی پھرتیاں رکھتے ہیں کہ کیسے اب امریکہ کھل کر میدان میں آیا ہے اور دو کام کرنے کے لیے ان کو میدان میں اتارا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ ڈرون حملے کے بعد یہ خبر سنیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم نے تورخم میں پاک افغان بارڈر کا دورہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق امریکی کونسل جنرل پیشاور نے فیس بک پر امریکی صفیر کے دورے کی تصویر شیئر کی اور بتایا کہ آج پاکستان میں امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم نے تورخم بارڈر کا دورہ کیا جہاں انہیں سیکیورٹی حکام نے بریفنگ دی امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم نے اس موقع پر لوگوں اور سمان کی آمد و رفت کے لیے بارڈر کھلا رکھنے کی اجازت دینے حکام کو خراج تحسین بھی پیش کی واضح ہے امریکی صفیر کو دورہ تورخم ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک روز قبل افغانستان میں امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں القاعدہ کے سربراہ ایمنالزہوری مارے گئے تھے امریکی حکام اور خبرسان اداروں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈرون حملے کے لیے امریکہ نے پاکستانی فضائی حدود کو استعمال کیا ہے اب دوستو یہ دورہ ایسے ہی نہیں ہوا بہت سے لوگ اس دورے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ڈونلڈ بلوم پاک افغان سرحت پر گئے اس لیے کہ دیکھا جائے کہ امریکہ اپنے اڈیک کہاں بنائے گا کیونکہ ابھی حال ہی میں امریکہ نے افغانستان میں ڈرون حملہ کیا تھا اس حملے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ امریکہ پاکستان سے خوش ہے اور چاہتا ہے کہ اگر پاکستان امریکہ کو یہاں اڈے دے دے تو امریکہ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی لیکن اگر پاکستان نے صرف آئی ایم ایف کے لون کی وجہ سے یہ سب کیا تو آگے چل کر پاکستان کو ہی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا امریکہ جہاں جہاں گیا ہے صرف تباہی پھیلاتا گیا ہے آپ ہمیں بتائیں دوستو کہ کس جگہ امریکہ گیا ہو اور وہاں خوشحالی آئی ہو عراق شام لیبیا افغانستان پاکستان یکرائن کو دیکھ لیں آپ اور اب تائیوان کے پیچھے پڑ گیا ہے تو امریکہ جہاں بھی جاتا ہے تباہی لاتا ہے اس کے علاوہ امریکہ کا کوئی مقصد نہیں اور اس دفعہ پاکستان آنے کا سوچ رہا ہے امریکہ تو آپ اندازہ لگائیں کہ تباہی اب پاکستان کی دہلیس پر کھڑی ہے دوسری جانب دونل بلوم نے کل کے پی کے وزیر آلہ سے بھی ملاقات کر لی ہے جس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں کل ہی مراد سعید نے انکشاف کیا ہے ایک ٹی وی شو پر بیٹھ کر کہ وہ کون تھا جس نے ہمیں آفر کی کہ چھوڑو امران خان کو اور آگے بڑھو اور پارٹی تو آپ کے پاس ہی ہے یعنی کہ پی ٹی آئی تو آپ کے پاس ہی ہے امران خان کو مائنس کرو اور کسی سینئر کو اس عہدے پر بٹھا دو جس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے اور امران خان کو نااہل کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی جاتی ہیں اور ڈونل بلوم جو کے پی کے وزیر آلہ سے ملے ہیں یہ بھی اس کی ایک کڑی ہو سکتی ہے دوستو کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو منایا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑیں امران خان کو اور پی ٹی آئی کو سنبھالو آپ وزیراعظم بن جائیں اگلے یا شاہ محمود قریشی یا کسی بھی سینئر رہنما کو بنا دیں تو اس وقت ایک تو دونل بلوم کو اڈے لینے کا ٹاسک دیا گیا ہے افغانستان کے پاس اور دوسرا امران خان کو نااہل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو اپنی مٹھی میں کرنے کا ٹاسک دیا جا رہا ہے لیکن سلام ہے امران خان کے سپاہیوں کو جو ان کے آگے جھک نہیں رہے کیونکہ اگر جھک گئے ہوتے تو مراد سعید یہ بات کبھی بھی نہ کرتے لیکن انہوں نے یہ بات میڈیا پر بتا دی ہے کہ ہمیں اوفرز آ رہی ہیں کہ امران خان کو مائنس کرو اور کسی کو بھی اگلا وزیراعظم بنا دو ہم ان کا ساتھ دیں گے